یہ گورنمنٹ کب تک چلے گی آولا صاحب نے اندیا دے دیا ہے کہ یہ ایئر ہی الیکشن کا ایئر ہوگا نماز شریف صاحب کی وطن واپسی ہو رہی ہے یہ وفاقی قبینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں بنی پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ دو دن ہو چکے ہیں شباہ شریف صاحب کو لیکن وفاقی قبینا نہیں بن سکی بلاول بھٹو کا نام ایزا وزیر خارجہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ کو وزیر داخلہ بنانے پر گور کیا جا رہا ہے مریہ بارہ منسٹرز پی ایم ایل این کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں سیمن منسٹرز پاکستان پیبل پارٹی نماز شریف صاحب کی وطن واپسی ہو رہی ہے یہ کہنا ہے پاکستان مسلم لینگ نوم کے سینئر رہنما میا جوید لطیف صاحب کی جانب سے ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف عید کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں پولیٹکس کی پولیٹکس پاکستان میں اس ٹائم اروج پر ہے اور شباز شریف صاحب کیونکہ پاکستان کے 23rd پرائم نیسٹر بن چکے ہیں تو آج وہ کراچی کا دورہ کریں گے اور کراچی میں مزار قائد پر حاضری دیں گے اور اس کے ساتھ پاکستان پپل پارٹی کے سینئر رہنما سے بھی ان کی ملاقات آج ریول ہے اور اس کے بعد وہ بہادر آباد میں ایم کیو ایم کے مرکز میں بھی دورہ کریں گے اور ان سے بھی اپنے اتحادیوں سے بھی بات چیت کریں گے فیڈرل کیبینٹ کی بات کریں وفاقی کبینہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں بنی پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ دو دن ہو چکے ہیں شباز شریف صاحب کو لیکن وفاقی کبینہ نہیں بن سکی اب کچھ جو پوائنٹ آف ویو مل رہے ہیں ہمیں وہ یہ ہے کہ سورسز بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا نام ایزا وزیر خارجہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور رانہ سناولہ کو وزیر داخلہ بنانے پر گور کیا جا رہا ہے مریانگ اورنگزیب کو وزیر اطلاعات بنانے پر گور کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بات کی جائے تو بارہ منسٹرز پی ایم ایل این کی جانب سے بنائے جا رہے ہیں اور سیمن منسٹرز پاکستان پیپل پارٹی اور چار جو جو جی ایو آئی ایف جو جماعتیں وہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اور دو جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے منسٹرز بنانے پر گور کیا جا رہا ہے شباہ شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں ساڑھے تین سالہ ٹین اور عمران خان صاحب نے پورا کیا اس کے بعد شباہ شریف صاحب بن چکے ہیں تو کیا یہ گورنمنٹ کب تک چلے گی اب کچھ جو ہمارے انکر پرسنلز ہیں ان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ یہ گورنمنٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی وہ کیا فگر وہ کس فیکٹ پر بات کرتے ہیں ان کا یہی فیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سال میں جو معاشیت جو چلی ہے حکومت کریں اور ہم سے وہ ہماری جو معاشیت ہے وہ بہتر نہ ہو سکے اور ہم جو عوام کے دلوں میں پیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وہ ووٹس بھی کام ہو اس لیے وہ جل سے جلد الیکشن کروانا یہ بھی چاہ رہے ہیں رانہ سلام اللہ صاحب نے اندیا دے دیا ہے کہ یہ ایئر ہی الیکشن کا ایئر ہوگا آسیب صاحب نے آج بسیکلی اکرونومیسٹ کا اجلاس طلب کیا جس میں پیٹرولیوم اسنوات کی گیمتوں پر بات کی گئی پیٹرولیوم اسنوات کی گیمتوں پر جو ہمارے ایکس وزیر خزانہ تھے مفضا اسماعیل پی ایمل این کے ان کے مطابق یہ کہنا تھا کہ حکومت اس ٹائم چالیس روپے فی لیٹر ایک عام پرسن کو ایک سبسیڈی دے رہی ہے تو کیا اب مزید پرائیسز کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا شباشریف کے لیے کافی پریشانی یہ ثابت ہو سکتی ہے کہ کس طرح وہ ایکونومس کے ساتھ جو بات چیت کر رہے تھے چیرمن اوگرا نے بھی وہاں پر مکمل تفصیلات دی کہ کس طرح پرائیسز اور پیٹرول کنٹرول کی جا سکتی ہیں